آپ کے باپ کا راج ہے گا ڈیجل ملتا ہے پیٹرول تیس باتیس روپے میں ملتا ہے اس کو آپ نبوے سے سو سو روپے بیچ رہے ہو آپ کے باپ کا راج ہے گا کہ لوٹو گے کھاؤ گے خود پندرہ پندرہ لاکھ کے سوٹ پہنو گے اور کسان ہے اس کے تن پر کپڑا نہیں ہے مزدور کے تن پر کپڑا نہیں ہے آپ بھوم رہے ہو وہاں تیس طرح کے ونجن کھا رہے ہو وہ سوکی روٹی کھا رہا ہے اور کسان نے اگر پیجا کھا لیا تو اس کو سواصل میڈیا پر جلاتا ہو آپ کو یہ ادھکار ہے پیجا کھانے کا آپ کو یہ ادھکار ہے کولر میں سونے کا آپ کو یہ ادھکار ہے اسی میں رہنے کا آپ کو یہ ادھکار ہے پینٹشارٹ پہنے کا آپ کے باپ دادا ہی لے کے آئے ٹھے گا پروپرٹی آپ کے تو میں چاہ بیچنے والا تھا نرینדר مہدی جی کتنے چاہ بیچنے والے پندرہ پندرہ لاکھ کا سوپ پہنتے ہیں اور وہ کسان ہے وہ کل بھی پھٹی دھوتی میں تھا آج بھی پھٹی دھوتی میں تھا پھر کہاں سے آپ جنتا کے تیسی ہوگی آپ نے موز بنایا وہاں ناؤں کو بھڑکایا جنتا کی کو اور آپ جنتا کو بھڑکا کے وہاں بیٹھ گئے اور اس بات کا پاپ لگے گا اور آپ کو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھنا اسی جندگی میں رہتے رہتے آپ کو سجا بھکت کے جانے پڑے گی کہ نرند موردی کو ہاتھ چوڑ کر کے سر جھکا کر کے اور معافی مانگنی چیئے دیش کے کسانوں سے کہ مجھ سے گ دلتی ہوگی میری مطی بھرست ہوگی تھی میری بدھی بھرست ہوگی تھی اس لئے میں ہنکار میں آ گیا تھا اور میں معافی مانگتا ہوں میں ان بلوں کو واپس لیتا ہوں کہ نرندر موردی جی کو بھی یہ ہنکار رہنے نہیں رکھنا چیئے یہ جنتا اٹھا کے ایسا پھٹک دے گی کہ وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور وہی لوگ